یہ ابھی چار دنوں کی پیداوار ہے یہ انگریزوں کے دور سے چلے ہیں یہ وہابی ہیں یہ لا مذہب ہیں یہ غیر مقلد ہیں ان کا اجاد کرنے والا انگریز ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ہیں کون ہمارا تعرف کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے ہم کس کو پوجتے ہیں کس کے طریقے پہ پوجتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں ہم اہل السنہ والجماع ہیں ہم اہل الحدیث ہیں ہم اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام پرانا ہے ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم عبادت رب کی کرتے ہیں پوجہ رب کی کرتے ہیں پوجہ کرنے کا طریقہ مدینے والے محمد الرسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے قرآن و حدیث کی تعلیمات حرف آخر ہے ہم دین اسلام کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھایا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کے منحج پہ چلنے والے ہمارے لئے دلیل ارش والے کا قرآن مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم اپنے آپ کو کسی شخصیت کے قول پر گردن جھکانے کے لئے ایسے تیار نہیں کرتے کہ اگر اس کا قول اس کا فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکرائے ہم پھر بھی یہ کہیں جی بات تو ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مجب میں نہیں ہے ہم قرآن کی آیت سن کر پھر یہ نہیں کہتے جیسے اصول کرخی کے رائٹر نے لکھا قرآن کی آیت ہمارے ایمام کے قول کے خلاف آئے تعویل کرنے کی کوشش کریں گے اگر نہ کر سکیں گے تو کہہ دیں گے یہ آیت منسوخ ہے ہم یہ نہیں کہتے ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے ہماری سوچ اور منحج کیا ہے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے دنیا اس سے ٹکرانے کے لئے کھڑی ہو جائے کائنات کے ہر آدمی سے ٹکر لے سکتے ہیں محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم نے کسی کو اپنے لئے اس مقام پہ فائز نہیں کیا جس مقام پر محمد الرسول اللہ کو عرش والے رب نے کیا ہے جو اس کے پیچھے چلا وہ اللہ کی اتباہ کرنے والا عبادت کرنے والا ہے اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے وہ رب کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے ہمیں انگریز کی اولاد کہنے والوں لا مذہب کہنے والوں ہم واقعی تمہارے عقیدے کے مطابق لا مذہب ہیں کیونکہ مذہب محمد الرسول اللہ کے بعد ہم نے نئے مذہب کو اجاد نہیں کیا تم نے تو بستیوں کے نام پہ مذہب بنائے تم نے ہستیوں کے نام پہ مذہب بنائے تم نے قرآن و حدیث کے دلائل سننے کے بعد پھر کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ نہیں ہے جو یہ حدیث کہہ رہی ہے حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے امام کی اندھی تقلید کو نہیں چھوڑا جا سکتا رب محمد کی قسم ہم کائنات کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں فاطمہ کے بابا کی کسی بات کو نہیں چھٹلا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم مسائل و احکام کو سمجھنے میں ہم بابند ہیں اس فہم کے جو فہم اصحاب محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے آپ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے ہم اس کو جواب میں کہیں گے جتنا پرانا اسلام ہے جتنا پرانا قرآن و حدیث ہے اتنا ہی پرانے اہل السنہ ہیں اہل الحدیث ہیں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے قرآن و حدیث کی طرح بلانے والے یہ وطیرہ رہا ہے اہل شرک کا دلائل کے میدان میں جب ان کی گود خالی ہو جاتی ہے پھر یہ نتنے القابات سے پکارتے ہیں نتنے تانے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے اہل الحدیث کی مجلسوں میں نہ جایا کرو ان کی باتیں نہ سنا کرو ان کے پروگرام اٹینڈ نہ کیا کرو کیوں یہ انگریز کی پیداوار ہیں ہم کہتے ہیں آج کے دور کے مشرکہ بھی یہی حال ہے جو مکہ کے مشرکہ تھا وہ بھی کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ کے پاس نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنے والا آیا تھا ابو جہل کی پارٹی نے مکہ سے نکل کے اس کا استقبال کیا تھا اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہ بیٹھنا ان کی بات نہ سننا کیوں جو ان کی سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے اس نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے روحی اپنے کانوں میں ڈالی تھی کہ کہیں کلی میں چلتے ہوئے آواز کان میں نہ پڑ جائے اور حرم میں آیا تھا مصطفی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہا میرے دل میں آیا پوچھوں تو صحیح کہتے کیا ہے مجھے تو کہا گیا یہ شاعر ہے اور میں بھی شاعر ہوں اگر ان کا کلام شعر و شاعری ہوا تو میں کہتوں گا یہ کوئی شعر ہے سنو تو صحیح کہتے کیا ہے میں پاس آیا ان کے بیٹھا پوچھا کیا پیغام دیتے ہو مصطفی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کی یہ آیت لعود فرمائی یہ صورت کہا یہ الفاظ میرے پردہ سماعت سے ٹکرائے بے اختیار سبان حرکت میں آئی کہ یہ کلام کسی آدمی کا کلام ہوئی نہیں سکتا آج یہی آوازہ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے اہلِ حدیثوں کے پاس نہ جانا یہ اپنے آپ کو اہلِ سنت کہلاتے ہیں اور یہ اصلی اہلِ سنت ہے ان کا کلام نہ سننا ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا کیوں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں ارش والے کا کلام اور مدینے والے کا فرمان ہے یہ کسی کو لسوڑی شاہ کی طرف نہیں بلاتے یہ کسی کو پریلی اور دیوبند کی طرف نہیں بلاتے یہ کسی کو کاماوانی سرکار کی طرف نہیں بلاتے یہ کہتے ہیں لوگوں رب نے پیدا کیا ہے رب نے زندگی دی ہے رب نے عزت دی ہے رب نے صحت دی ہے گردن جب جھکانی ہو رب کے سامنے جھکایا کرو سنت جب بھی لینی ہے تو محمد الرسول اللہ کیلئے کرو لیے موسیقی